بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ہر مقصد میں اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی مشکل سے نجات کے لیے تکلیف سے راحت کے لیے اللہ رب العزت کے اسمہ مبارکہ کا میں عمل بتانے جا رہا ہوں کوئی بھی مقصد ہے آپ کا کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے جو حل نہیں ہو رہی تو آپ نے اس اسمہ مبارک کو اور اس اسمہ مبارک کے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا ان پانچ عمال کی ذریعے جن عمال کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا ہے ان عمال کو آپ نے کرنا ہے ان کی ترتیب تو میں اکثر ویڈیوز میں عرض کرتا رہتا ہوں تو میں مختصرا اس عمل کو عرض کروں گا آپ نے کرنا کیا ہے نمبر ایک آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے نمبر دو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کرنا ہے نمبر تین اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے چوتھی چیز آپ کوشش کریں جتنا ہو سکے تھوڑا ہو زیادہ ہو لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیا کریں صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے صدقے سے بندی کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو صدقے کا احتمام کریں چاہے تھوڑی اماؤٹ ہی کیوں نہ ہو صدقہ دیا کریں اور عمل کی ترتیب آپ مغرب کی نماز کے بعد کر لیں عشاء کی نماز کے بعد کر لیں فجر کے بعد کر لیں تحجد کے وقت کر لیں اصل سب سے بہتر ترتیب یہ ہے وظائف کرنے کی کہ آپ زہر مغرب اور عشاء کے بعد وظیفہ کیا کریں یہ وہ تین نمازیں ہیں جن تین نمازوں کے بعد نفل پڑے جا سکتے ہیں آپ ہوتے بھی باوضو ہیں آپ ہوتے بھی مسلح پر ہیں تو بڑا آسان ہے نا باوضو ہو کر مسلح پر بیٹھ کے عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور جتنا آداب کا خیال لگتے ہوئے وظیفہ کیا جائے گا اس وظیفے کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو مغرب کی نماز کے بعد کر لیں عشاء کی نماز کے بعد کر لیں کرنا آپ نے کیا ہے آپ نے دورا کا نفل حاجت کیلئے سے پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے دورا کا نفل پڑھ لیے اگر محسوس سیام میں ہے نہیں نفل پڑھنے تو آپ ایسے مسلح پہ آکر بیٹھ سائیے اور پھر آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک السامد یا سامدو یا اللہ پڑی بینیاز ذات وہ ذات جسے کوئی پرواہ نہیں اللہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے سارے مسلح کو حل فرما دے اللہ کو کیا پروں اللہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے اللہ بغیر کسی گناہ کے کسی کو جہنم میں بھی ڈال دیں تو اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا لیکن اللہ رب العزت تو انصاف فرمانے والی ذات ہے اور اللہ رب العزت سے بہتر کوئی انصاف کرنے والا نہیں خیر اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا سامدو یا اللہ کا آپ نے ذکر کرنا ہے باوضو ہو کر کبلہ رو بیٹھ کر مسلح پہ ویٹھ کے عمل کریں گے فائدہ بہت زیادہ ہوگا میری اکثر ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں دعا قبول ہونے کی شرائط میری ایک ویڈیو ہے وہ دس منٹ کی ویڈیو ہے جس میں میں نے دعا قبول ہونے کی شرائط اس کے آداب اس کے واجبات اس کے فرائض کن وجہ وجہات سے دعا قبول نہیں ہوتی ہماری کن لاپرواہیوں کے وجہ سے دعا قبول ہوں اس میں میں نے بتائے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو ڈسکرپشن باکس میں لنک موجود ہے اگر آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں تو انشاءاللہ آئندہ زندگی میں آپ کو دعا مانگنے میں کبھی بھی یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ میری سنتے نہیں میری دعا قبول نہیں ہو ان شرائط اور ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جب آپ وظیفہ کریں گے آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا خیر آج کے عمل کی ترتیب کی طرح بڑھتا ہوں تو آپ نے اس عمل میں دور کا نفل حاجت کی نینے سے پڑھ لیں اس کے بعد اللہ رب العزت کا اسم مبارک آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے سر کو جھکا لینا ہے اور پھر جس کے لیے میرا مسئلہ حل کرنا مشکلی کوئی نہیں اے وظیفہ جس کے لیے میرا مسئلہ حل کرنا ایک لمحے میں کوئی مشکل نہیں اللہ میرا مسئلہ حل فرما دیجئے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے جو آپ اسم مبارک پکا رہے ہیں جیسے اللہ رب العزت کو آپ اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھئے اس کے بعد پھر جتنا ہو سکے کم از کم 33 مرتبہ 33 ٹائمز یہ ذکر کریں اور اتنا ہی کم از کم آپ درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے آپ دعا کریں کم از کم پانچ منٹ دعا کریں اپنا مسئلہ اللہ رب العزت کے سامنے بیان کیجئے دکھڑے سنائیے اللہ کو اور پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھئے اس عمل کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو واللہ کے ہاں وہ دعا پہنچتی ہی نہیں دعا کے بعد آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا یہ تین دن عمل کر لیں رزانہ ایک دفعہ یا تین دن تین دفعہ اس عمل کو کر لیں تین نمازوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے انشاءاللہ تین دن کی اندر اندر آپ بہتری دیکھیں گے اللہ پاک ہر مقصد میں ایک آمیابی عطا فرمائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ